اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پورا کا پورا ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآنی تعلیمات دنیا اور آخرت کی روشنی ہے اس روشنی کو جو چاہے لے لے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب اور فیضیاب ہو جائے اور جو چاہے چھوڑ دے اندھیروں میں بھٹکتا رہے مرنے کے بعد ہمیشگی والی زندگی کو برباد کر لے ناظرین آج ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کے عادلت میں ایک ایسا وظیفہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وظیفہ جلالی ہے اس وظیفے کو عمل میں نہ لائیں ورنہ بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے وہ وظیفہ ہے ناظرین آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کے عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جاج پڑتال کہ باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن پورا کا پورا ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ نے فرمایا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشکبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے ناظرین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ سورة انبیاء کی آیت نمبر ستاسی ہے یہ آیت یا دعا کہلیں اس بارے میں یہ کہنا کہ یہ جلالی ہے کوئی بات نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورة الانبیاء کی آیت نمبر ستاسی ہے اللہ نے اس کے بارے میں صرف اتنا بتایا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ اور سمندر کے تہمے تھے تو یونس علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے اپنے گلتی کا اعتراف کیا اور اللہ سے دعا مانگی لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اللہ نے دعا قبول کی سمندر کی تہم اور مچھلی کی پیٹ سے باہر نکالا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ کوئی جلالی آیت نہیں ہے اس کے پڑھنے اور اس کے ذریعے سے دعا مانگنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے براد ایک روایت میں ہے کہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا ہوں جب تم میں سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا دنیاوی کوئی آزمائش آ جائے تو اس دعا کے کرنے سے اس کی مشکل کشائی ہو جائے اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیوں نہیں آپ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذنون کی دعا یعنی لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین اس حدیث کو علمہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا ہے جبکہ اس روایت کو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ ذنون کی مچھلی کی پیٹ میں کی ہوئی دعا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین کے ذریعے کوئی بھی مسلمان شخص کسی بھی وقت دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں ناظرین یہ آیت جلالی نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کی کوئی آیت جلالی ہوتی ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی فلا آیت جلالی ہے یا فلا دعا جلالی ہے اس کے ورد سے اس کے پڑھنے سے نقصان ہوگا یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں قرآن کی تلاوت سے روکنے کی ایک ساجش ہے آپ ساجش کا حصہ نہ بنیں بلکہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے ہاں عجر پائیں قرآن کی کوئی آیت جلالی ہو اس کے پڑھنے سے روکا گیا ہو ایسا کہیں نہیں لکھا ہے بلکہ اس کے برات سے قرآنی آیات کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہر قرآن نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے پڑھنے میں اس کے لئے دشواری ہوتی ہے اس کے لئے دگنا سواب ہے تو ناظرین آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اگرچہ آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہوں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہی اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی